اچھا سر ایک بڑا بنیادی جو کولی ہے سر وہ یہ ہے سر کہ کچھ چیزیں کچھ اشخاص کچھ واقعات کچھ جگیں ایون کچھ موویز کچھ سین کچھ نظارے سر وہ time and space سے باہر کر دیتے ہیں یعنی انسان کے اوپر دو جبر کی شکل میں چیزیں ہیں time اور دوسرا space کا concept ہر وقت mind کے اندر چل رہا ہوتا ہے انسان حال میں ہے ماضی میں ہے مستقبل میں ہے زمان کی مقام کی قید میں ہے سر اچھا اس قید سے نکلتے ہی سر وہ بڑا ریلیکس فیل کرتا ہے زمان اور مقام کی قید سے آزاد سر یہ زمان و مقام کی قید سے آزاد ہونا روحانی شخص کے علاوہ یہ سارے جو تجربہات ہیں سر کسی نظارے سے کسی مووی سے کسی کہہ لیجیے سر میوزک سے سر یہ سر ایک نفسیاتی تجربہ ہے یا روحانی تجربہ ہے سر دیکھیں زمان و مقام کی قید سے آزادی کی صورت میں انسان ہوتا ہے جب وہ رب کا ہو کے رہ جائے جب آدمی رب کا ہو جاتا ہے تو اس کو آسان لفظوں میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ فقیر لہروں کے ساتھ بہتا ہے لہروں کے ساتھ بہتا ہوا کنارے کی طرف ڈرفٹ کرتا رہتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ فاصلہ تو زیادہ تیہ ہو جاتا ہے لیکن بغیر ہاں پہ وہ بغیر آوٹ او بریتھ ہوئے وہ کنارے پہ جا لگتا ہے فقیر آدمی لہروں کے اگینسٹ کبھی نہیں بہتا تو اس کو ہم یہ جو زمان و مقام کی قید سے آزاد ہونے کی بات کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کو اپنے معاملات کو رب کے سپورٹ جینمنلی زبان سنین وہ ہماری طرح نہیں کرتا فقیر وہ دل سے اپنا اور اپنے معاملات کو رب طالع کے سپورٹ کر دیتا پھر وہاں سے آنے والا ہر فیصلہ بڑے خوشی اور ہنسی کے ساتھ قبول کرتا تو یوں ان پابندیوں سے زمانے کی جبر سے وقت کے جبر سے وہ آزاد ہو جاتا ہے اس پہ اثر نہیں کرتا یہ ہم دنیا دار ہوتے ہوئے بھی to an extent کر پائیں گے میرا major emphasis to an extent پر ہے ایک limited scale تک ہم کر پائیں گے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم selfless ہو جاتے ہیں ہم اپنی ذمہ داریاں ضرور پوری کرتے ہیں وہ ذمہ داریاں جو ہماری ہیں towards our family towards our relatives blood relations ان کو ہم پورا کرتے ہوئے بھی ہم selfless ہو جاتے ہیں تو وہاں زمانے کا جبر اور وقت کا جبر وہ ہمیں کچھ کہنی باتا ہے رب تعالیٰ کو انسان کا selfless ہونا کہ وہ خلق خدا کے لیے زندہ ہے وہ پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس جبر کے احساسی نکال دیتا ہے رب تعالیٰ